اے محمد عزیل فinction شب جمعہ و شب رحمت و مغفرت تمام مومنین کی مغفرت کے لیے سب ملکے سور فاتح کی تلاوت کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحمن الرحیم رحمت اللہ الرحمن الرحیم اشیر باستان تک سر و الان تک سر و الان بام بل06 بمجاد رحمت ان و ... ایک دفعہ پھر بھی اپنی زبانوں کو موتر کریں ذکر اہل بیت کے ساتھ باغاز بلند درود پڑھئے perspective سے پیانا پ jakieś چیرہ اہل armed خ landing قَبْرَاطِلِيْا عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما شاء اللہ اللہ علیہ العظیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفکہو قولی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا وشفی ذنوبنا ابل قاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعسومین الَّذِينَ اَذْهَبَ اللَّهُ عَنُهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَرَهُمْ تَطْهِيرًا لَعْسِيَ مَا بَقِيَّةِ اللَّهِ فِي الْعَرَضِينَ روحی وَأَرْوَحُ الْعَالَمِينَ لِتُرَابِ مَقْدَمِهِ الْفِدَى وَلْعَنَتُ اللَّهِ عَلَى آدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ ذُلْمِهِمْ إِلَى قِيَامِ اَمَّا بَعْدُو فَخَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كَلَامِهِ اَعْضُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ قُلْ اِنَّ الصَّلَاةِ وَنُسُكِي وَمَحْيَا يَا وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بہوا سے بلند رود پڑھئے اللہ محمد صلی اللہ محمد وآل محمد خدا وندلہ ميزال تمام مومنین کا اس مقام پہ آیا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے جتنے لحظات ہم یہاں پہ گزاریں وہ عبادت میں شمار ہوں اور ہر مومن کی ہر مومنہ کی کوشش یہی ہو جتنے لمحات وہ ذکرِ اہلِ بیعت میں بیٹھے اس کے بدن کے ساتھ اس کی روح بھی مجلسِ عذاب میں ہو اگر انسان تھوڑی دیر یہ ٹائم نکالتا ہے تو وہ بھی اس کی توجہ اگر تقسیم ہو جائے کچھ ٹائم اس کا سوچ و بیچار میں کچھ ٹائم موبیل کو اٹینڈ کرنے میں سائلنٹ پہ لگانا بھی شاید بہتر نہ ہو تو اگر آف کر لیے جائیں موبیل تو بہت بہتر ہوگا تاکہ آپ پوری توجہ کے ساتھ چند آرائز سمات فرما سکیں باوازے بلند رود پڑھئے سورہ انام کی آیت نمبر 162 اس کے زیل میں چند آرائز آپ کے سامنے رکھوں گا موضوع گفتگو جینا اور مرنا اہلِ بیت کی طرح اس آئے مجیدہ میں ختمی مرتبت کو یہ ارشاد ہو رہا ہے کہہ دیجئے میری نماز میرے تمام آمال میرا جینا میرا مرنا اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا پروردگار ہے توجہ ہے آپ کی آپ اگر برے صغیر کے ہیں تو اسی انداز میں سنیں گے ظہر ہے آپ عربی انداز میں نہیں سنیں گے اگرچہ آپ عربی ملک میں رہتے ہیں میں بھی اسی انداز میں پڑھوں گا اگر آپ بولے تو میں اچھے طریقے سے پڑھ پاؤں گا باوازم بلند روت پڑھئے اللہ کیا ارشاد ہوا کہہ دیجئے یہ پیغام دے دیجئے میری نماز میرے تمام آمال پھر تمام آمال نہیں اس کا بھی خلاصہ میری پوری زندگی میرا جینا فقط جینا نہیں میرا مرنا وہ اللہ کے لیے ہے بہت سارے افراد اس دنیا میں موجود ہیں جو اچھے آمال بجا لاتے ہیں لیکن اللہ کے لیے بجا نہیں لاتے توجہ جاؤں گا ایک قسم تو ان افراد کی ہے جو اچھے آمال انجام دیتے ہی نہیں ہیں ایسے افراد یہ نہیں ایسے افراد آپ کو مل جائیں گے جو نماز نہیں پڑھتے جو روزے نہیں رکھتے جو قرآن کی تلاوت نہیں کرتے جو مجلس آزام شرکت نہیں کرتے یہ ایک گروہ ہے اس کی بات نہیں یہاں پہ لیکن کچھ افراد ایسے ہیں جو اچھے آمال انجام بجا لاتے ہیں لیکن اللہ کے لیے انجام نہیں دیتے نماز پڑھتے ہیں لیکن قرآن کہتا ہے فَغَيْنٌ لِلْمُسَلِّينَ أَلَّذِينَهُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاؤُونَ وَیْلَ ہے اُن نمازیوں کے لیے بے نمازوں کی بات نہیں ہے اب آپ تجب کریں گے ہمارے ذاکرین اور ہمارے پاس خطبہ اسی سے اپنی مطلب کا فائدہ نکال لیتے ہیں لیکن وہ ٹھیک بات نہیں کہتے ہیں کہ جب نمازیوں کو قرآن نے کہہ دیا کہ ویل ہے نمازیوں کے لیے بس نماز بے فائدہ ہے یہ بات نہیں ہے قَافَوَيْنُ لِلْمُسَلِّينَ أَلَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاؤُونَ ویل ہے جہنم میں مقام ہے اُن نمازیوں کا جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں اچھا کام انجام دیا نماز پڑھی لیکن نماز سے غفلت ہے یہ نماز ہے کس کے لیے یہ نماز ہے کس کے لیے رُبَّ قَارِ الْقُرْآنُ وَالْقُرْآنُ بہت سارے ایسے کاری ہیں جو قرآن کی تلاوت تو کرتے ہیں لیکن قرآن ان پہ لعنت بھیجتا ہے بہت سارے کاری یہ قرآن ایسے ہیں جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں قرآن ان پہ لعنت بھیجتا ہے میں نے عرض کیا بہت سارے افراد ایسے ہیں جو اچھے آمال بجا لاتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں مجلس آزاز سنتے ہیں گریہ کرتے ہیں لیکن اللہ کے لیے نہیں ہے یہ آئے مجیدہ کیا کہہ رہی ہے ان سے کہہ دیجئے میری نماز اللہ کے لیے ہے میرے تمام اعمال اللہ کے لیے ہیں میرا جینہ میرا طرز زندگی میرے جینے کا انداز وہ سارا الہی انداز ہے میرے مرنے کا انداز وہ بھی خدای انداز ہے لہٰذا ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم بہت سارے افراد ایسے کام انجام دیتے ہیں لیکن اس میں خلوص نہیں ہوتا وہ اللہ کے لیے نہیں ہوتا میں نے ایک فقیر کو پیسے دیئے لیکن میں کہتا ہوں کہ مجھے ترس آ گیا میں اس کی حالت جب دیکھی میرا دل مطمئن ہوتا ہے بعض دفعہ انسان کہتا ہے میرا دل یوں مطمئن ہوتا ہے یعنی میں اپنے نفس کی رضا کے لیے دے رہا ہوں میں اپنے نفس کی رضا کے لیے دے رہا ہوں اگر میں نہ دوں تو مجھے کوفت ہوتی ہے مجھے ٹینشن ہوتی ہے لہذا میں دیتا ہوں اس کا مطلب کیا؟ میں اپنے لیے دے رہا ہوں اگر کسی فرد نے پورا زندگی کا ہر ایک کام اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے تو وہ محمد و آل محمد ہیں جن کا باوازہ بلند رود پڑھئی ہے قرآن کی تعبیرات عبارات بڑی مختلف ہیں کبھی فرمایا للہ ہے اس آیت میں کیا ہے؟ یہ کام انجام دیتے ہیں لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللہ کے لیے جو عالمین کا تربیت کرنے والا ہے کبھی فرمایا لِوَجْهِ اللَّهِ توجہ ہے آپ کی؟ کبھی فرمایا اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ ہم یہ یتیم کو مسکین کو اسیر کو کھلاتے ہیں کس لیے؟ اس لیے کہ ہمیں ان کے حال پر ترس آ گیا یہ بیچارہ اتنا غریب ہے مسکین ہے اس کے حالات خراب ہے نہیں اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَانْ وَلَا شُكُورَ ہم تمہیں دیتے ہیں فقد رزائِ خدا کے لیے فقط رزائِ خدا کے لیے یہ اہلِ بیت علیہ السلام کی زندگی کا ہر فعل ہر عمل وہ رزائِ خدا کے لیے ہے لہٰذا جب اور عجیب تعبیر ہے قرآن کریم کی رمایہ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَانْ وَلَا شُكُورَ ہم جزا کا ہم شکر گزاری کا ہم شکریہ بجالانے کا ارادہ بھی نہیں کرتے یہ بہت بڑا محلہ ہے بعض دفعہ انسان زبان سے کہہ دیتا ہے بعض دفعہ زبان سے نہیں اس کے دل میں ہوتی ہے کہ یہ میرا شکریہ دا کریں میں یہاں سے بٹھایا کسی اور محلے میں جانا تھا گاڑی پہ بٹھایا وہاں اگر اتار دیا میں نے اس نے اگر نہ کہا تھانکس شکریہ شکرن آپ کے تھوڑا ذہن میں آئے گی یہ بات کہ میں اتنا لے گئے گیا وہاں تک ان کو ایک شکریہ بھی نہیں کہا زبان تھوڑی سی نہیں ہلائی اس نے اس سے بڑا کام میں نے کسی کی مالی ایڈ کر دی مالی مدد کر دی کسی کو کھانا دے دیا ذہن میں آئے گا یا نہیں بہت سارے افراد مثلا میں اگر اپنی مثال دیتا ہوں آپ محسوس نہ کریں اگر مجلس پڑھی بہت اچھی مجلس پڑھی مجلس ختم ہونے کے بعد میں دیکھوں گا میرا کسی نے شکریہ دا نہیں کیا مولانا آپ نے بہت اچھی مجلس پڑھی میرے ذہن میں ہوگا بعض دفعہ میں کیا کہوں گا میں کہوں گا میرا تو آج مطالعہ نہیں تھا محنت بہت بڑی سادہ سی مجلس پڑھی ہے میں تو خاص محنت نہیں کی تھی کس لیے یہ کہہ رہا ہوں یہ کہیں نہیں مولانا آپ نے تو بڑا خوبصورت پڑھا میں نے بہت مہمان کی خدمت کی بڑے اچھے آلخ کھانے دیئے لیکن میں کیا کہوں گا جب کھانا کھا چکے اگر سب کھانا اچھا نہیں بنا تھا کھانا بڑا بیکار بنا تھا ہم آپ کی کچھ خدمت نہیں کر پائے کیا مطلب ہے ادھر ادھر کی باتیں کریں گے تاکہ وہ میزبان مہمان زبان پہ لائے کہ آپ کو بہت شکریہ بہت اچھا کھانا تھا بعض دفعہ ہم زبان سے سراحتاً بیان نہیں کرتے لیکن ایسی باتیں کرتے ہیں ایسے کنایات ہوتے ہیں تاکہ وہ فرد زبان پہ لائے لیکن اہلِ بیت علیہ السلام کے اطعام کا عجب مرحلہ ہے فرمایا لا نورید منکم جزان والا شکورا ہم جزا اور شکریہ کا ارادہ بھی نہیں رکھتے ارادہ بھی نہیں رکھتے یہ تو اظہار ہے لیکن دل میں بھی یہ بات نہیں لاتے کہ ہم نے اپنا کھانا یتین کو دے دیا اپنا کھانا مسکین کو دے دیا اپنا کھانا حسیر کو دے دیا یہ تھوڑا سا ہمارا شکریہ تو ادا کرتے نہیں اس کا ارادہ بھی نہیں رکھتے کبھی یہ للہ کی تعبیر قرآن کریم میں کبھی لوجہ اللہ کی تعبیر اور کبھی وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ بْتَغَاءَ مَرَزَاتِ اللَّهِ کبھی مَرَزَاتِ اللَّهِ یہ بھی اہلِ بیعت علیہ السلام کے لیے جب شبِ حجرت میں مولاِ کائنات بستر رسول پہ سوئے ہیں تو کیا قرآن نے فرمایا یہ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں کس کے لیے ممکن ہے آپ اور ہم کہیں کہ رسول اللہ کی جان بچانے کے لیے سوئے لیکن علی علیہ السلام کا عدف اس سے بھی بولان تھا وہ اللہ کی مرضیوں کی تلاش میں تھے وہ رسول اللہ سے بھی بہت بڑا حدہ ہمارے اور آپ کے ذہن میں ہوتا ہے بچہ گلی سے گزر رہا تھا رسول اللہ نے سوال کیے ایک ان کی ذات پہ باوازہ بلند درود پڑھی ہے مجھ سے محبت کرتے ہو پیار کرتے ہو کہا جی ہاں مختلف سوالات کے بعد کہا اللہ کو زیادہ دوست رکھتے ہو اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہو یا مجھ سے زیادہ کہا یا رسول اللہ میں آپ سے اللہ کی وجہ سے محبت کرتا ہوں میں آپ سے خدا کی وجہ سے محبت کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں یہ ایک بچے کی بات ہے مولاِ قینات جب اس طرح رسول پہ سوئے ہیں تو وہ اللہ کی رضا کے لیے سوئے ہیں اللہ کی رضا کے لیے سوئے ہیں یہ بھی تعبیر علیہ بیت علیہ السلام کے جہاد اور قتال کی جتنی آیات قرآن کریم میں آئی ہیں آپ دیکھیں جہاداً فی سبیل اللہ جو گھر کو چھوڑتا ہے جو مال دیتا ہے انفاق کے بارے میں فی سبیل اللہ کی تعبیریں ہیں کیا مال خرچ کر دینا کمال ہے یہ کمال نہیں ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کمال ہے جان کو دے دینا یہ کمال نہیں اللہ کی راہ میں دے دینا کمال ہے لہٰذا بہت سارے افراد ایسے ہیں جو باطل کی راہ میں جان دیتے ہیں مرحب نے بھی جان دی ہے عمر بن عبد وعد نے بھی جان دی ہے انہوں نے بھی اپنی جانیں جن کو مولا نے بدر میں مارا انہوں نے بھی اپنی جان دی ہے اگر جان دینا بہت بڑا کمال ہوتا تو پھر تو سارے افراد پھر تو ادھر والے افراد ان کے بھی بڑے درجات ہوتے ہیں اصل کیا ہے جو کام انسان انجام دے وہ اللہ کے لیے ہے قُلْ اِنَّ صَلَاتِ وَنُسُقِ وَمَحْيَا يَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ نماز پڑھے انسان تو اللہ کے لیے ہماری نماز کیا ہوتی ہے ہماری نماز میں بھولی چیزیں بھی یاد آتی ہیں ایسے ہی ہوتا ہے بہت سارے کام ہم بھول جاتے ہیں جب اللہ اکبر کرتا ہے انسان تو یاد آ جاتے ہیں ممکن ہے آپ کو نہ آتے ہوں آپ اس مرلے بنا ہو لیکن اہلِ بیت علیہ السلام کیا ہیں ان کو اللہ کے علاوہ سب کچھ بھول جاتا ہے ان کو اللہ کے علاوہ سب کچھ بھول جاتا ہے لہٰذا جب تیر لگتا ہے تو یہ درد کب بھولے گا جب اللہ کی یاد میں ہوں گے جب تکبیرت علی احرام کہیں گے علی ابن عبی طالب اس وقت درد بھول جائیں گے دنیا کے فقط خدا لہذا کا نماز کی حالت میں ہو تو یہ تیر نکالنا امام سجاد علیہ السلام نماز کی حالت میں ہیں ابا کندوں سے گر جاتی ہے جب نماز تمام ہوئی دیکھنے والے نے کہا مولا آپ نے اپنی نماز میں ابا نہیں سنبھالی ہم اپنی سیٹنگ کرتے ہیں بعض دفعہ تو ہم بٹن بند کرنے لگ جاتے ہیں گلے کے بٹن باز موں کے پوری سیٹنگ کرتے ہیں نماز کی حالت میں موبیل سنتے ہیں بند کرتے ہیں سائلنٹ پہ لگاتے ہیں جواب دیتے ہیں یہ سارے کام نماز کی حالت میں راوی نے کہا مولا آپ کی ابا کندوں سے گر گئی آپ نے سمحالی نہیں کہا تمہیں نہیں معلوم میں کس ہستی کے سامنے تھا وہاں مجھے اپنی ابا کا خیال نہیں مجھے اپنی ابا کا خیال نہیں کیوں کہا جاتا ہے مولا کو زین العابدین کہا مولا نماز کی حالت میں تھے بچہ کوئے میں گر گیا گریہ و زاری بلند لیکن امام کو کوئی خبر نہیں نماز سے جب فارے ہوئے تو کہا مولا بچہ کوئے میں گر گیا اتنا چیخ و پکار اتنا گریہ کہا میں تو اللہ کے حضور میں تھا میں تو اللہ کے حضور میں تھا ہمیں بھولی چیزیں نماز کی حالت میں یاد آتی ہیں اہلِ بیت کو اللہ کے علاوہ سب چیزیں بھول جاتی ہیں فقط ان کو خدا یاد ہو لہذا میری نماز اللہ کے لئے ہے میرے تمام آمال اس اللہ کے لئے ہیں میرا جینہ میرا جینے کا انداز یہ وہی انداز ہے جو اللہ کو پسند ہے اب کتنا خوبصورت جملہ زیارت آشورہ کا امام محمد باقر علیہ السلام سے جو دعا آپ پڑھتے ہیں اللہم مجل محیDe اے میرے اللہ میرے جینے کے انداز کو محمد والے محمد کا انداز قرار دے میری موت کو میرے مرنے کے انداز کو محمد والے محمد کا انداز قرار دے اب آپ سوال کریں ہم یہ دعا مانگ رہے ہیں قُلْ اِنَّ صَلَاطِ وَنُسُقِ وَمَحْيَا يَوَمَمَاتِ اللہ رب العالمين ہم کیسے زندگی بسر کریں جو اللہ کی کے لیے ہو ہم کیسے جیئیں ہم کیسے مریں جو اللہ کو پسند ہو تو امام باقر علیہ السلام سمجھا رہے ہیں اے مومنوں اے مسلمانوں اگر چاہتے ہو تمہاری زندگی اللہ کے لیے ہو تو دیکھ لو محمد و آل محمد کے جینے کا انداز کیسا ہے دیکھ لو محمد و آل محمد کے مرنے کا انداز کیسے ہے جیسے وہ جیئے ہیں ایسے آپ جیو یہ اللہ کو انداز پسند ہے جیسے انہوں نے موت کا انتخاب کیا ہے وہی انتخاب تمہارے لیے ہے لہذا اے میرے اللہ میری زندگی کو میری جینے کے انداز کو محمد و آل محمد کا انداز قرار دے اہل بیت کی جینے کا انداز کیا اہل بیت نے کبھی غلامی کی زندگی پسند نہیں کی کسی کی غلامی میں نہیں رہے مظلومیت کو قبول نہیں کیا مظلوم واقع ہوئے ان دو چیزوں میں فرق ہے ظالم نہیں تھے مظلوم رہے لیکن مظلومیت کی زندگی کو پسند نہیں کیا ظالم کے نیچے دب کے زندگی بسر نہیں کیا اہل بیت نے لہذا امام حسین علیہ السلام نے کتنا خوبصورت فرمایا فرمایا اگر کسی ظالم کی نیچے دب کے زندگی بسر کرو گے تو یہ زندگی نہیں یہ موت ہے یہ زندگی نہیں یہ موت ہے اور اگر سر بلند کر کے زندگی بسر کرو گے اور سر تمہارا کٹ جائے تو یہ مرنا نہیں یہ جینا ہے اس کو موت نہیں کہتے حسین ابن علی زندہ ہیں وہ مرے نہیں ہیں ایک زندگی اور موت کا میار ہماری نگاہ میں ہے جس کی سانس نکل جائے ہم اسے کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ہم اسے ہم اسے مردہ کہتے ہیں لیکن قرآن کی نگاہ میں اسے مردہ نہیں کہتے قرآن کی نگاہ میں زندہ کون ہے قرآن کی نگاہ میں مردہ کون ہے قرآن کی نگاہ میں زندہ وہ ہے جو اللہ سے متصل ہے جو محمد و آل محمد کی تعلیمات سے متصل ہے جو اس سے وابستہ ہے اسے قرآن نے زندہ کہا ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہیں قرآن نے انہیں مردہ کہا ہے یہ ہمارے اور قرآن کے نظریے کا فرق ہے لہذا آپ دیکھتے ہیں سرور کائنات کے بارے میں قرآن نے کیا فرمایا وہ تمہیں بولاتے ہیں رسول کس لیے لما یحییکم وہ تمہیں حیات دے گا یعنی سرور کائنات کے بولانے میں انسان کے لیے کیا ہے زندگی ہے حیات ہے ان کی دعوت پر لبیک کہنا اس میں انسان کے لیے حیات ہے لیکن ہمارے لیے کیا حیات ہے ہم اسے حیات سمجھتے ہیں ہم اسے لائف سمجھتے ہیں کیا ہم کہتے ہیں جو اچھی زندگی بسر کرتا ہے وہ اچھی زندگی کر رہا ہے اس کے ماشاءاللہ جینے کا انداز بڑا اچھا ہے وہ اچھا کھاتا پیتا ہے اس کا گھر بڑا اچھا ہے اس کا مکان بڑا اچھا ہے اس کی گاڑی بڑی اچھی ہے ہم اسے زندہ کرتے ہیں پھر اور خمصورت تعمیر قرآن نے کہا ہے یا انسان زندہ ہے یا کافر ہے یا انسان زندہ ہے یا کافر ہے یعنی کافر اور مردہ اور یادِ خدا سے غافل یہ برابر ہیں قرآن کی نگاہ میں انسان اور حیوان کا فرق کیا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سانس لے رہے ہیں تو ہم زندہ ہیں یہ اگر زندگی ہوتی یہ اگر حیات ہوتی تو پھر یہ والی حیات بلکہ اس سے بڑا درجہ تو حیوانات میں موجود ہے آپ قرآن کے سورے جو تسبیح سے شروع ہوتے ہیں یہ سورے جو تسبیح سے شروع ہوتے ہیں ان کو غور سے دیکھیں کہا اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے ہر وہ چیز جو زمین میں ہے ہر وہ چیز جو آسمان میں ہے چیز انسان کو کہتے ہیں توجہ ہے آپ کی گفتگو مشکل تو نہیں ہے یا آپ غور سے سن رہے ہیں یا آپ پریشان ہو گئے ہیں میں مانسیرہ میں محرم میں تھا اہل سنت برادران تھے تو وہ بولتے نہیں تھے میں نے کہا بولتے نہیں انہوں نے کہا ہم بہت غور سے سنتے ہیں لہذا ہمارے سننے کا انداز یہ ہے بہت سے بلند روت پڑھئیے اللہ علیہ وسلم لہذا ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے انسان کو چیز کہا جاتا ہے انسان کو چیز تو نہیں کہتے آپ کہتے ہیں آپ چیز ہیں چیز وہ جو انسان کی علاوہ چیزیں ہیں قرآن نے کہا وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے پرندہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے درفت اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے ہیوانات اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں لیکن افسوس بہت سارے انسان قرآن کی تعبیر ہے آپ کبھی قرآن کا اس جہد سے مطالعہ کریں کسرت اور قلت کے حوالے سے اکثر لوگ کیا ہیں اور کم لوگ کیا ہیں قرآن کی عجیم تعبیریں ہیں کہا تم بڑا کم شکر بجا لاتے ہو تم بڑا کم میرا ذکر کرتے ہو تم بڑے تھوڑے لوگ ہو جو مجھ پہ ایمان لاتے ہو قلیل کا تذکرہ ہے لیکن دوسرے پہلو میں کہا بہت زیادہ ہیں جو مشرق ہیں بہت زیادہ ہیں جو مشرق ہیں لہٰذا اگر ہمیں زندگی بسر کرنا ہے تو ہمیں اہلِ بیت کا انتاز دیکھنا ہے بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہتے ہیں اہلِ بیت کہاں ہم کہاں کہتے ہیں اہلِ بیت کہاں ہم کہاں ہماری نمازیں عادتیں ان کی نمازیں عبادتیں ہماری پوری عبادتوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں ان کی ایک ضربت سگلین کی عبادت سے افضل ان کی ایک ضربت سگلین کی عبادت سے افضل وہ کہاں اور ہم کہاں ہم جس کو دیتے ہیں پوری مجلس والے پوری محفل مالے افراد مل کے اگر ایک فقیر کو دیں تب بھی بھوکا رہے گا اہلِ بیت کے دروازے پہ جو ایک بار جائے وہ پھر زندگی بھر کسی کے دروازے پہ نہیں جائے یہ اہلِ بیت علیہ السلام ہے ہمارے دینے کا انداز ہم کیا کرتے ہیں خود بھی کھاتے ہیں یہ بھی البتہ کام لوگ ہیں اکثریت تو ایسی ہے جو خود بھی کھاتے ہیں ایک تعداد ہے جو خود بھی کھاتے ہیں فقیر کو بھی کھلاتے ہیں لیکن اہلِ بیت وہ ہیں جو خود نہیں کھاتے دوسروں کو کھلاتے ہیں اہلِ بیت وہ ہیں جو خود نہیں کھاتے جو خود بھوکا رہتے ہیں لیکن دوسروں کو کھلاتے ہیں وہ کہاں ہم کہاں تو میں کہا کرتا ہوں ان کے غلاموں کا انداز تو آپنا لیا کرے ہیں اگر ان کا انداز نہیں تو ان کی شاگر وہ تو ہماری طرح تھے ایک چھوٹا سوا کے آپ کی گوشت بزا کرتا ہوں باواز بلند صلوات پڑھئے حاکم شام نے مولا علیہ السلام کے نام لیٹر لکھا خط لکھا کہا تم نے جمل والوں کے ساتھ یہ کیا وہ کیا فلان فلان کو تم نے مارا اب جم کے لئے تیار رہو توجہ ہے آپ کی حاکم شام نے متوجہ ہے آپ خط لکھا کہ آپ نے جمل والوں کے ساتھ ایسا کی ہے جنگ کے لئے تیار رہو خط پہنچا مولا نے جواب دیا توجہ چاہوں گا کہا تمہیں اپنی حکومت پہ ناز ہے مجھے اللہ کی بندگی پہ ناز ہے تمہیں اپنی حکومت پہ ناز ہے سلطنت پہ ناز ہے علی کو اللہ کی بندگی پہ فخر ہے جہاں تک میرے مطالعات ہیں علی علیہ السلام نے اگر کسی چیز پہ فخر کیا ہے تو وہ اللہ کی بندگی پہ نہیں معلوم ہمیں کیا ہو گیا ہماری یہی کوشش ہے کہ یہ اللہ کی بندگی والے اعزاز کو علی سے ہٹا دیں یہی اعزاز جو مولا کا تھا میری عزت کے لیے یہی کافی ہے میری عزت کے لیے یہی کافی ہے میں تیرا بندہ ہوں میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ علی کا رب تو ہے ہماری جو ان کے ماننے والے ہیں پوری کوششیں یہی ہیں ہم نے کوئی قسم نہیں چھوڑی پوری کوششیں یہ ہیں یہ اعزاز مولا سے لے لیں ہمارا پتہ ہے ذہن کیا ہے ہمارا ذہن یہ ہے کہ جتنی بندگی کم وہ اتنا انسان بڑا ہوتا ہے اصل میں مسئلہ یہ ہے ہم یہ سوچتے ہیں جتنا انسان اللہ کی بندگی کم کرے اتنا وہ انسان بڑا ہے یا اس سے آگے بڑھوں جو بندگی نہ کرے وہ بہت زیادہ بڑا ہے لہذا ہماری پوری کوشش یہ ہوتی ہے وہ عیسائیوں کے ساتھ مناظرہ کیا تھا امام رضا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ حضرت عیسیٰ میں ایک عیب تھا کہ وہ اللہ کی عبادت بڑی کم کیا کرتے تھے توجہ ہے آپ کی حضرت عیسیٰ میں بہت خوبیت ہی لیکن ایک عیب تھا اللہ کی عبادت کم تھی کہا آپ کیسے عالم ہیں آپ کو اتنا نہیں پتا عیسیٰ کی عبادت تو معروف ہے دنیا میں ان جیسا عبادت گزار کہاں مولا نے فرمایا پھر جو عبادت کرتا ہے وہ معبود نہیں ہوتا جو عبادت کرتا ہے وہ معبود نہیں ہوتا ہماری پوری کوشش یہی ہے مولا کے لیے جو فخر کی بات تھی کہ میں اس کا بندہ ہوں ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم اس عزاز کو ختم کرنے کہ علی اللہ کے بندے نہیں ہیں دشمن یہی چاہتا ہے لہذا جب یہ خط لکھا کہا کہ میرے ہاتھ میں وہی تلوار ہے جس سے میں نے تمہارے جد کو قتل کیا میرے ہاتھ میں وہی تلوار ہے جس سے میں نے تمہارے مامو کو قتل کیا میرے ہاتھ میں وہی تلوار ہے جس سے میں نے ترے چچا کو قتل کیا میں جنگ کے لیے تیار ہوں یہ خط بند ہوا صحابہ میں سے کہا کسی کو کہ یہ خط کون لے کے جائے گا یہ خط لے کے جانا آسان ہے اور میں زیادہ چیخ ہوں تو آپ بولیں گے یہ خط لے کے جانا آسان ہے لہذا مشکل ہے اسی وجہ سے صحابہ نے سر نیچے کر لیے موت نظر آ رہی ہے مولا نے دوسری بار سوال کیا یہ خط کون حاکم شام کے پاس لے کے جائے گا ایک صحابی دہاتی صحابی سادہ صحابی عقیدے کا پکہ صحابی جانسار صحابی تورما تو رے میم علف ہے حلوے والی تورما یہ اٹھا کام والا میں لے کے جاتا ہوں میں لے کے جاتا ہوں کہا اچھا یہ اس میں جو لکھا ہے میں تمہیں پڑھ کے سنا دوں یہ نہ کہنا میں مجھے تو پتہ نہیں تھا اس میں کیا لکھا تھا میں تمہیں پڑھ کے سنا دوں میں نے یہ لکھا ہے اس میں کہا مجھے منظور ہے کہا اچھا شام جا رہے ہو تو علی کی عزت محفوظ رکھنا علی کا خط لے کے جا رہے ہو کہا سمان وطاعتا مولا میں آپ کو سر بلند کروں گا جب تورما مولا کا خط لے کے حاکم شام کے دربار میں پہنچا اطلاع ملی اپنے محل کے باغ میں بیٹھا تھا کہا ریڈ کارپٹ بچھا دو یہ تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہا لال کارپٹ بچھا دو کس وجہ سے کہا کیونکہ دہاتی ہے دہاتی ہے اور بھوکا بھی ہے جو مولا کے ماننے والے وہ امیر کہا تھے جب یہ ہمارے محل کا جہو جلال دیکھے گا تو متاثر ہو جائے گا بہت سارے ایسے افراد ہوتے ہیں جو ہی بڑے گھر کو دیکھا تو متاثر ہو جاتے ہیں جو کہنا ہوتا ہے وہ نہیں کہا پاتے ہیں تک کہ یہ لگا دیئے ریڈ کارپٹ بچھ گیا جب یہ علی کا شاگرد اسی بہت سفر کر کے گیا تھا آج کال کہ تو نہیں تھے ہوتل میں ٹھہرا یا ماں پہ صفائی کی نہایا وہ تو تھا نہیں ایسے گرد و غبار میں اٹھا ہوا جوتے گندے جوتے ہوتارے نہیں ترمہنے اس کے ریڈ کالینوں پہ ایسے چلتا گیا وہ اب توجہ نہیں کی یہ ریڈ کارپٹ ہے یہ زمین ہے توجہ نہیں کی یہ جیسے لیٹا تھا تک یہ پہ ایسے ترمہ جا کے لیٹ گیا سلام نہیں کیا اس کو بیٹھا نہیں جیسے وہ بیٹھا تھا لیٹا تھا اسے لیٹ گیا کہا تم نے حاکم کو سلام نہیں کیا تم نے آداب بجا نہیں لائے کہا کہ جو اس کی حالت ہے وہ ہی میری حالت ہے جیسے اس نے کیا ایسے میں نے کیا کہا کہ خط دو کہا میں ایسے خط نہیں دوں گا تم اٹھو گے دونوں ہاتھ آگے بڑھاؤ گے میں مولا کا خط تمہارے ہاتھ میں دوں گا تم خط کا بوسہ لوگے یہ شرط ہے میری خط دینے کی کہا خط میں نہیں لیتا میرے وزیر کو دے دو میرے مشیر کو دے دو آپ سمجھ گئے ہوں گے حاکم شام کا مشیر کون کہا جو بادشاہ ظالم ہو اس کا وزیر خائن ہوتا ہے جو بادشاہ ظالم ہو اس کا وزیر اور مشیر خائن ہوتا ہے جب میں ظالم کو خط نہیں دے رہا تو میں خائن کو بھی نہیں دے سکتا کہا اگر اس کو نہیں دے تو میرے بیٹے کو دے دو کہا جب باپ شیطان ہو تو بیٹے کا کیا عالم ہوگا بیٹے کا کیا عالم ہوگا میں خط نہیں دیتا اب تاریخ خاموش ہے کس طریقے سے خط دیا ترمہ نے لیکن پاس بیٹھے مشیر نے یہ مشورہ دیا بھوکا ہے دیہاتی ہے تھوڑا سککوں کی تھیلی کو تھیلہ کرو اس کا تسمہ تھوڑی اگر اس کو خوشبو آئے گی تھوڑی آواز آئے گی تو یہ خود بخود تھیلہ ہو جائے گا بہت سارے ایسے افراد گئے جنہوں نے جب سککوں کو دیکھا تو جو بولنا تھا وہ نہیں بول سکے تیس ہزار جب اس کے سامنے رکھے تب بھی ترمہ نے کوئی توجہ نہیں تھی اب اس نے خط کیا لکھا کہا اے علی توجہ چاہوں گا اے علی میرے لشکر کی تعداد آسمان کے ستاروں جتنی ہے یہ حاکم شام خط لکھ رہا ہے جواب دے رہا ہے مولا کو میرے لشکر والوں کی تعداد آسمان کے ستاروں جتنی ہے جنگ کے لئے تیار ہو جا جنگ کے لئے تیار ہو جا ترمہ اٹھا گا اس کا جواب میں مولا سے لاؤں اس کا جواب میں مولا سے لاؤں اس کا جواب میں خود ہی دے دیتا ہوں ارے اس کا جواب یہ ہے علی ایسا سورج ہے جب وہ فلک پہ نمودار ہوتا ہے اس کی تنہا علی کی روشنی سے تیرے لاکھوں ستاروں کی روشنی ماند پڑ جائے گی تیرے علی ایسا سورج ہے تمہارے ستاریں ہیں جب سورج نمودار ہوتا ہے ستاریں کہاں جاتے ہیں عربوں کی تعداد میں ہوں جب سورج نمودار ہو جائے گا علی سورج ہے اس جواب کے وہاں سے لانے کی ضرورت نہیں اس کا جواب میں دے دیتا ہوں ہم ان جیسے غلاموں کی صیرت تو اپنا سکتے ہیں میں نے کہاں یہ کہتے ہیں کہ اہلِ بیت کہاں ہم کہاں اگرچہ یہ نظریہ یہ نہیں کہتا کہ ہم اہلِ بیت جیسے ہو جائے نعوذ باللہ اہلِ بیت جیسا کوئی نہیں ہو سکتا ہم گناہگار ہیں وہ معصوم ہیں ہم خطاکار ہیں وہ معصوم ہیں وہ آئے تطہیر کے وارث ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ان کی کاپی کریں ان کو اپنا آئیڈیل بنائیں ان کی نکل کریں جیسے انہوں نے کیا آپ نے دیکھا ہے سلمان کے بارے میں ہے مولا چل رہے تھے تو کیا سلمان ان کے قدموں پر قدم راکھ رہا تھا یہ تو کر سکتے ہیں ظاہری طور پر ہمیں جو دیکھے وہ یہ کہے کہ یہ ان کو فالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو کاپی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لہٰذا ہم تورمہ حجیسوں کی کاپی تو کر سکتے ہیں ہم میسہ میں تمار کی کاپی کر سکتے ہیں ابوزار کو حکومت نے کتنی کوشش دی پیسے دینے کی سکے دیئے ابوزار کے پاس لے کے گئے کہا یہ فقط میرا حصہ ہے یہ سب کو دیئے ہیں حکومت اتنی امیر ہو گئی ہے یہ فقط میرے لئے یہ سب کو اتنے دینے انہیں کہا تیرے لئے ہیں یعنی تیری زبان بند کرنی ہے ابوزار نے قبول نہیں کیا اس لئے بدر کیا ابوزار کو لہذا ہم ان جیسے غلاموں کی سیرت کو اپنے لئے اس وقرار دے سکتے ہیں اگر وہ زندہ رہے ہیں انہوں نے اہل بیت علیہ السلام کو میار زندگی بنایا ہے اگر ہماری نماز ان جیسی نماز ہو جائے اگر ہمارا جینا ان جیسا ہو جائے اگر ہم جیئے تو اہل بیت کی طرح اگر ہم مریں تو اہل بیت کی طرح بہت سارے افراد فقط ان کی کوشش ہی ہوتی ہے کہ زندہ رہیں جس جس قیمت پہ ہو اگر بھیک مانگ نہیں پڑے زندگی کی تو مانگ لیتے ہیں فقط زندگی مل جائے یہودیوں کی قرآن نے بات نکل کی ہے کہ وَلَتَجِدَنَّهُمْ اَحْرَسًا نَاسِ عَلَىٰ حَيَاتٍ تُو حریص ترین دنیا کی زندگی پہ کن کو پائے گا یہودیوں کو کس لیے حریص ترین ہیں لوگوں میں سے یہودی کیونکہ وہ دولت کے پیچھے ہیں مالدار ترین افراد کون ہیں یہودی ہیں لہٰذا اہرس حریص کا جو سب سے بڑا تفضیل والا سیغہ ہے وہ ہوتا ہے آہرس ان کو حریص نہیں کہا یہودی حریص نہیں ہے دنیا کی زندگی پہ کہا آہرس ہیں بہت زیادہ حریص ہیں کیونکہ ان کا دنیا سے اتنا لگاؤ ہے لہذا دنیاوی زندگی پہ حریص ہیں جو اہلِ بیت علیہ السلام کا ماننے والا ہے جو ان کے مکتب سے وابستہ ہے وہ ظالم طاقتوں سے نہیں ڈرتا وہ ظالم طاقتوں سے نہیں ڈرتا یہ اہلِ بیت کی بات ہے یہ تو معصومین کی بات ہے یہ تو بارہ اماموں کی بات ہے میں تو جب اس اسیرہ بی بی کو دیکھتا ہوں جس کے ہاتھوں میں رسن تھے ہاتھوں میں رسن تھے زنجیر میں بچے قید تھے جب وہ پہنچی ہیں حاکم شام کے تربار میں انہوں نے بھی سر نہیں جھکایا کٹے ہوئے سر موجود تھے بھائی کا تشت سامنے تھا لیکن پھر بھی سر نہیں جھکایا ظالم کے سامنے یہی آواز دی اے یزید جتنی چالیں چلتا ہے چل لے جتنی کوششیں کرتا ہے کر لے اللہ کی قسم تو ہماری یاد کو مومنین کے دلوں سے مٹا نہیں سکتا کیا انداز تھا ثانی زہرہ کا شام میں دیکھیں یا کربلا میں دیکھیں کیا انداز ہیں اہلِ بیت علیہ السلام کے ان کی جینے کا انداز لوگ دنیا کی زندگی پہ اتنا حریص ہوتے ہیں لشکر جمع کرتے ہیں تاکہ ہماری جان بچ جائے لیکن حسین ابن علی کا شان اتنا نرالہ ہے چراغ بجھا دیتے ہیں لوگ چلے جائیں تمہاری زندگی بچ جائے اگر کسی کی زندگی جائے تو حسین ابن علی کی زندگی جائے میں نہیں چاہتا یہ ہزاروں کا لشکر میرے خون کا پیاسہ ہے تمہاری زندگی بچ جائے لیکن کیا خوب کسی نے کہا مولا نے فقط ایک شمع بجھائی تھی مولا نے ایک شمع بجھائی جب تھوڑی دیر گزری بہتر شمع روشن ہو گئے بہتر جلنے لگ گئے بہتر کے دلوں میں آگ لگ گئی اے فرزند زہرہ آپ نے ایسا جملہ زمان پہ کیوں لایا ارے ہم کیسے غلام ہیں آپ ہمیں کہہ رہے ہیں فرزند زہرہ کو چھوڑ کے چلے جاؤ وہاں تو ایک حبشی غلام بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں جب حبشی غلام کو کہا گیا کہ تم آزاد ہو تم نے ہماری بڑی خدمت کر لی اس نے کہا مولا کیا میرا رنگ کالا ہے کیا میرا رنگ کالا ہے کیا میرے خون سے بدبو آتی ہے میرا خون میرا گوشت آپ کے خون میں شامل نہیں ہو سکتا کس طریقے سے اجازت لی ہے ان پروانوں نے بہتر شمع جب روشن ہوئیں اپنی تلواریں نیاموں سے بہر نکالیں کہا مولا اگر ہمیں مار دیا جائے ہمارے بدن کے ٹکڑے کر دیے جائیں ہمارے ٹکڑوں کو جلا دیا جائے ہماری راہ کو فضا میں بکھیر دیا جائے اگر ستر بار یہ کام کیا جائے ہم آپ کی نسرت سے ہاتھ نہیں اٹھائیں گے عجرکمالاللہ یہ کیسے پروانے ہیں ایک لمحے کے لیے مولا کو اکیلے نہیں چھوڑ رہے لیکن میں عرض کرتا ہوں اے اصحاب حسین اس وقت کہاں تھے جب مولا آوازیں دے رہے تھے یا ابتال الصفا یا فرسان الہجا مالکم انا دیکم فلا تجی بھولی مولا یہ کہہ رہی ہے ارے زبان حال یہ تھا پہلے میں خود سوار ہو لیتا تھا پہلے گھوڑے کی لگا پگڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی ارے کہیں سے حبیب تم آ جاتے کہیں سے عباس آ جاتے آج میرے بدن میں انیس سو زخم ہے ارے مجھ میں طاقت نہیں ہے آج مجھے سوار کرنا تھا ارے آج میں دیکھتا ہوں نظر یبین و شمالا ارے دائیں دیکھتا ہوں کوئی نہیں بائیں دیکھتا ہوں کوئی نہیں آج مجھے سوار کرنے والے کہاں گئے آج ایک مدد کرنے والا بچا جس کو مقتل نے کہا ہے ذل جناب اے انسانوں تمہیں شرم آنی چاہیے ارے اس سواری نے مقتل کہتا ہے پوری کوشش کی ہے ارے فرزندے رسول کا بدن بچ جائے ارے جتنے دیر آ رہے ہیں میرے بدن پہ لگیں مقتل کا عجیب جملہ ہے ارے جب زل جناتہ کام ہوا میں حفاظت نہیں کر سکتا کار سوچا میں اتنا تو کر سکتا ہوں ارے سکینہ کو جا کے بتاؤں اپنی پیشانی کو خون سے آلودہ کیا ارے دوڑتا ہوا در خیمہ پہ آیا حجرکمالاللہ مقتل کہتا ہے در زینب پہ نہیں گیا ذل جناہ در ام کلسوم پہ نہیں گیا ارے در ربا پہ نہیں گیا ذل جناہ سیدھا در سکینہ پہ آیا ہے ارے زل جناہ کو معلوم ہے ارے بیٹی کو باپ سے کتنی محبت ہوتی ہے ارے دنیا کا دستور ہے جب باپ سواری پہ سفر پہ جاتا ہے جو ہی سواری کی آواز آتی ہے بیٹیاں دوڑ کے دروازے پہ آتی ہیں ارے باپ کا استقبال کرتی ہے جب مولا نے سیارت نہیہ میں یہ جملہ لکھا ارے جب ذل جناہ کی آواز آئی ارے جب سکینہ نے آواز کو سنا دوڑ کے آئیں درے خیمہ پہ جب پردہ ہٹایا تو حجب منظر دیکھا ارے سوانی تو آئی ہے لیکن سوار نہیں آیا آگے بڑھ کے اپنے بازوں کو سل جناہ کی گردن میں ڈال دیا بس ایک سوال کیا بڑا عجیب سوال ہے سکینہ خود پیاسی ہے پانی نہیں پیا لیکن باپ کی پیاس کا اتنا خیال فرماتی ہیں یا جب آلا بھی ہر سو کیا بھی ہم قتلات شانہ اے میرے بابا کی سواری ارے مجھے فقط اتنا بتا دے ارے بابا کو پانی ملا یا پیاسے مارے گئے